بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو امیرجوبس ڈوٹ کوم محکمہ بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو امیرجوبس ڈوٹ کوم فرنس حکومت پاکستان کی طرف سے وزارت منشیات انٹی نارکو ٹیکس وزارت منشیات دپارٹمنٹ کے اندر جوبس کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اپلائی کیسے کرنا ہے کیا آپ روزے سے تو اے ٹو زی بتانے والا ہوں تو یہ دیکھ لیں کہ آٹھ جون کو یہ پوسٹ آئی ہے ایڈوکیشن بیچلر انٹر میڈیٹ ماسٹر میڈرل پریمیڈی ٹرکھی گئی ایک سو ساٹھ پوسٹیں پورے پاکستان سے پلائی کر سکتے ہیں بیس جون لاس جوٹ ہے اگر پوزیشن کے بعد کریں تو یہاں پر اسیسٹنٹ سب انسپیکٹر اس کے بعد پھر اڈیٹر کانسٹیبل 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوک ڈرائیور مالی یہ تمام کی طرح آپ نے پوسٹیں اس کو اچھے طریق سے ریٹ کر لینا ہے یہاں پر ایڈوٹائزنگ پیپر ملتا ہے یہ سب سے پہلے انسپیکٹر کی ہے سب انسپیکٹر کی یہ پوسٹ ہے تیرہ آسامی ہے اس کے بعد ایڈوکیشن دیکھ لیں وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ گریجویشن ہونے نہیں چاہیے سیکنڈ ڈویزن مرد قد اس کے بعد پھر دیکھ سکتے ہیں پانچ فوٹ شے سات ہیں چھاتی بتیسے چوتیس اس پر خواتین کے لیے بتا رہے ہیں ایج لیمیٹ اٹھارہ سے تیس سال رکھی گئے اوپن نکوٹا دیکھ لیں پنجاب آپ سے پانچ سندھ سے ہیں سندھ خیبر پخنو خان پھر اوپن میریٹ بھی بھی ہیں اسی طرح یہ تمام کی تمام آسامیاں آپ کے سامنے ہیں آپ نے اس کو اچھے ترکی سے ریل کر لیا ہے کونسٹیبل کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرک ہونی چاہیے قد اس کے بعد پھر میل اور فی میل کے لیے دونوں کے لیے سامی ہے ایج لیمیٹ اٹھارہ سے وہی تیس سال ہے پھر آپ کوٹا دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کس کس شہر سے ہیں یہ تمام کی تمام آپ کے سامنے پوسٹیں مل جاتی ہیں یہ پر دی گئی ہیں کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کیا پروسس ہے تو اپلائی کرنے یہاں پر ترنمنٹ کنڈیشن ہے آپ نے اس کو بھی اچھے ترکی سے ریل کرنا ہے جیسے آپ ریل کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہاں پر آتا ہے اپلائی نو آپ اپلائی نو پر کلک کریں گے تو ان کی ویب سائٹ پر آپ چلے جائیں گے وہاں سے بھی آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اب آپ نے اس تمام انفارمیشن کو اپلائی آن لائن اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہل اپن کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر منسٹری آف کار کو یہ آپ کو مل رہا ہے اگر آپ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے گورنمنٹ کیاٹیگری پر کلک کرنا ہے اور اس پوسٹ کو اپن کر لینا ہے